بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہاں محضوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو کیا تمہارے پاس نہیں آگئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں اقصون علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں میری آیات وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِنَا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور عَلَىٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ خود گواہ ہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ یقینا کفر کی نوش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو بیدان حشر کے مقالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فَلَمْ تَقُنْ فِتْمَتُهُمْ اِلَّا عَلَىٰ قَالُو اس میں کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماں کنہ مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذَلِقَا النَّبْ يَكُنْ رَبُكَا مُحْلِقَ الْقُرَاهِ بِذُلْبٍ وَاحْلُهَا غَافِلُون یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے دہنے والے اہل و ہاں وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالی وَمَا كُلْنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ یہ سورہ بن اسرائیل میں قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذابِ اسنی سال جس سے کسی قوم کی جڑھ کارٹ دی جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بیست کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بلکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیم منصیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُونَ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیک و کار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے جو یہ کر رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَا اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی مندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذُرْرَحْمَا رَحْمَتْ وَاجَا ہے اِنْ يَشَعْ يُذِبْكُمْ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَعْ اور تمہارے بعد جن کو چاہے بلے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی سپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کر دے اللہ کا اختیار مطلق ہے کمان شاکم من ذلیت قوم آخرین جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم آتھ تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت اہود کے وہی لوگ وہاں سے حیرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کے قوم انہی کے ذریعے سے موجود میں آئی پھر سمود کو بھی حلاق کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے حیرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم موجود میں آگئی تو فرمای جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر اسی اور قوم کو لے آئیں گے انما تو عدون اللہ آت جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی ومان تم بموجزین اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے قل یا قوم ملو علا مکانتکم انی عامل اب یہ ہے چلنجنگ انداز کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے یعنی تم نے اب بارہ برس گدر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا دور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تو مجھے شہب بنی حاشر میں محسور رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے زباہ کر دیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر پار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حفشہ کی طرف ہجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو قول یا قوم املو علا مکالتکم انی عامل مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّارِ تو انقرید تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ آقبت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت وراہ وراحان ہے اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے انہو لَا يُفْلَهُ ظَالِمُونَ یقیناً ظالم فلا نہیں پائیں گے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَا ذَرَا مِنَ الْحَرْسِ وَلَنَا مِنَصِيبًا اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداوں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندووں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوٹا بے شمار ہیں مہا دیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لئے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شاہن قدیر بے کل شاہن علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کی صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار ہیں اسی طرح اہلِ عرب کیا کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے اللہ ایک ہی ہے کائنات کا خالق بھی وہی ہے چھوٹے چھوٹے دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہیں ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈندوت کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے دو ان کے یعنی معاشر کے طریقے تھے یا تو بھیڑ پگلیاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بوتوں کے نام کی یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر نکال دیا صدقہ کی یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بوتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھئے اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لئے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لئے ان کے لئے بھی تو کچھ آقے نظر آنے ہونے چاہیے اب اگر کہیں کسی وقت کوئی بدقت آگئی مسئیبت آگئی تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بوتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے بوت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہذا ان کی شامت تو فوراں آ جائے گی اللہ دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بوتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بوتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے جیسے ہمارے ہاتھ دیات میں عام بچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے ہیں کس بلا کے نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حصے کو نہیں جانتے تو اللہ تعالی جو بڑا خدا ہے وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہیں جو سر پر مسندت ہیں فما کاما لے شرکائے ہم تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لئے فلا یسلو علی اللہ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وما کانا للہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لئے فہوا یسلو علی شرکائے ہم وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا سا ما یحکمون برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لئے ان کے شرکانے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا ہے لے یردو ہوں تاکہ وہ انہیں برباد کریں ولے ینبسو علیہم دینہو تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں یہ دین کے تحت ہو رہا ہے قتل اولاد بچوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے وَلَوْ شَعَ اللَّهُ مَا فَعَلُوْهُ اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑیے ان کو دفع کیجئے ان کو اور جو بھی افترابادی یہ کر رہے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ عَنْعَامٌ وَحَرْسٌ حِجْرٌ اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنوع کا لَا يَتْعَوْهَا إِلَّا مَنْنَشَاءَ اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے بِزَا مِہِمْ ان کے اپنے خیال میں وَأَنْعَامُ الْحُرِّمَ ذُهُورُهَا اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئیں ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس اوٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وَأَنْعَامُ الْلَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں نے مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے وَأَنْعَامُ الْحُرِّمَ زُّهُرُوا وَأَنْعَامُ اللَّهِ اَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَانَ عَلَيْهِ اور یہ سب افترہ اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ جڑ رہے گی اللہ نے ہمیں بتایا ہے سَيَجْزِهِم بِمَا قَانُوا یَفْتَرُونَ قَرِبُ وہ انہیں سزا دے گا اس کی جو افترہ اور جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں وَقَالُ مَا فِي مُتُونِ حَذِرْنَا مِ خَالِسَةٌ لِزُكُورِنَا اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپائیوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خالِسَةُنِ لِزُكُورِنَا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے وَمُحَبْرَمُنْ عَلَىٰ عَزْوَاجِنَا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وَأَيَّكُنْ مَائِتَةً اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فَهُمْ فِيَئِ شُرَقَاتُ تو پھر وہ کھائیں گے برد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سَيَجْزِهِمْ وَسْفَهُمْ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کر رہی کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آباؤں اعداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً وہ حکیم اور علیم ہیں قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ قَتَلُوا عَلَادَهُمْ صَفْحَمْ بِغَیْرِ عِلْمِ اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور ہماقت سے بغیر علم کے وَحَرَّمُ مَا رَضَقَهُمُ اللَّهُ افْتْرَانَ عَلَى اللَّهُ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شئے جو اللہ نے امہ دی تھی اور افترہ کرتے ہوئے اللہ پر یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں بتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہیں اور سارا دین جو ہے گھڑ بڑھ تھا اس میں اللہ بھی ہے آلہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے قَدْ ضَلُوا مَا قَانُوا مُحْتَدِينَ وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں وَهُوَ اللَّذِي أَنْشَعَ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات مَعْرُشَاتٍ وغیرہ مَعْرُشَاتٍ وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہیں ٹٹریوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سارا دینا پڑتا ہے خود ان کے اندر تنہ اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیرہ مَعْرُشَاتٍ یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی یعنی ریل کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے عام کا درخت ہے تو مَعْرُشَاتٍ وہ ہیں جن کو ٹٹریوں پر چڑھانا پڑتا ہے وَالنَخْلَ اور خجور کے درخت وَالزَّرعَ اور کھیتی مختلفاً اُکُلُوہُ جس کے کے ذائقیں بڑے بڑے مختلف ہیں وَالزَّيْتُونَ اور زیتون وَالرُمَّان اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کے ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کننو بھی ہے اس میں فروٹر بھی ہے اس میں مالٹا بھی ہے ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیملی ایک ہی ہے کُلُو مِن سَمَرْهِ زَاسْ مَرَا کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکاة ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکاة ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو آتُو حَقَّهُ ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو وَآتُصْرَفُ اور اس میں حق سے بیجا خرچ نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُصْرِفِينَ اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں وَمِنَ الْعَنْعَامِ حَمُولَتًا وَفَرْشَا اور چوپائوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو باربرداری کا کام لیتی ہو ظاہر باتیں باربرداری ہو نہیں کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ ہمولتن ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور اُن کے اوپر جو ہے آپ اُن کی پیٹھوں کے اوپر وہی لات کر لے جاتے ہیں ہمولتن وَفَرْشَا کچھ ایسے جو بلکہ زمین سے لگے ہوئے ہیں اب اُن کے اوپر کیا آپ نے لاتنا ہے بکری پہ کیا لات دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں قُلُو مِمَّا رَضَقِكُمُ اللَّهِ یہ اللہ نے پیدا کی ہے حمولہ بھی اور فرشہ بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِيم لِقِينًا وَتُمَارَا کھلا دشمن ہے سمانیت آزواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا اب ولادت ہو گئی تو تو صرف برد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دورانِ ولادت ہی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جارہا ہے سمانیت آزواج یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں مِنَ الزَعْنِ اسْنَيْن بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ وَبِنَ الْمَعْضِ اسْنَيْن بَقْرِي مِسَدُو بَقْرَا وَبْقْرِي قُلْ آَذْ ذَكْرَيْنِ حَرَّمَ عَمِلْ اُنسَيْن آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مونسوں کو حرام کیا ہے اَمْ مَشْتَمَلَكْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْنسَيْن یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مونسوں کے ان پر جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کچھ ہے تو سب کے لئے اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لئے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سند ہے نبعونی بعیم مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وَبِنَ الْعِبِنِ اسْنَيْن اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وَمِنَ الْبَقَرِ اسْنَيْن گائے میں سے بھی دو ہیں ان میں بھی دو دو ہیں قُلْ آزَكَرَيْنِ حَرَمَا مِنْ اُنْ سَيَن پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہوں کو حرام کیا ہے اَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْنْ سَيَن یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے مادہوں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِزْ وَسَّاكُمْ اللَّهُ بِعَاظَ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیئے اور یہ نصیتیں کی اور یہ ہدایات دی فَمَنْ أَزْبَمُ مِنْ مَنْ افْتْرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افتراہ کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے لَيُظُلَّ الْنَاسَ بِغِیرِ عِلْمِ تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا قُلْ لَا عَجَدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمَا لَا تَعِمِنْ اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دورایا جا رہا ہے قُلْ لَا عَجَدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَا تَعِمِنْ يَتَعْمُهُ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شیع میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانے وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شیع ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم عَلَا تَعِمِنْ کھانے والے پر یَتْعَمُهُ جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے منخنقہ ہو متردیہ ہو معقوضہ ہو وہ سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مردنے سے پہلے کوئی اُچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے زبا کر لیا ہے اور خون نکل گیا وہ جائز ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے یَا خون ہو بہتا ہوا یعنی ایک خون وہ ہے جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں کتنا ہی رائیگر بارٹیس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہی جائے گا وہ حرام نہیں مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے زبا کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے یا یہ کہ سور کا گوشت ہو اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصلا ناپاک ہے یا یہ کہ وہ ناجائز ہے ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص اسٹھان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فمانسترہ غیرہ باغن لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی غیرہ باغن نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو ولا عادن نہ حد سے زیادہ بڑھیں صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک خر ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہیں ان کے یہ پیر جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا خر ایک ہی ہے تو خر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھی لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جزاں کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناکھن والے جانور کو اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی اللہ ما حملت ظہوروہما سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے اب الحوایہ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو او مختلط بعضم یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشرارتوں کی وجہ سے اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے فَإِن كَذَّبُواْكَا پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فَقُلْ رَبُكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی وسیر رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراں نہیں پکڑ رہا نہ فوراں موجدہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری محلت ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور محلت دے رہا ہے وَلَا يُرَدْدُواْ مَاسُوَا لِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا مو پھیرنے والا نہیں ہوگا ان قریب کہیں گے یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اعداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخہ حرام ٹھہرا دیا ہے اللہ تو اللہ کو نشائن قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹھجتیاں انسان کرتا ہے اسی طرح جھٹنایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیٰ ذاقو باسنہ یا کرتے انہوں نے ہمارے عذاب کا مضا چکھ لیا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو صرف پیروی کر رہے اور اٹھکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے کیا بات کریں قُل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتماع میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رد کر دیا معقول طریقے سے ترہ ترہ سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے قُل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ یہی سے امام الہند شاولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ اعفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البالغة اللہ کی مکمل حجت قُل فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائن ہو چکی اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنِ واحد میں تمہیں سب کو حبو بکرِ صدیر جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لئے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے ہیں قُلْ حَلُمَّ شُرَادَاكُمُ الْنَذِينَ يَشْحَدُونَ عَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَذَا کہ یہاں لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پاس گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْقْمَعُوا اے نبی پھر اگر یہ کٹھجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے وَلَا تَتَّبِ اَحْوَالَ لَذِينَ قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے وَالَّذِينَ لَا يُمِنُنَا بِالْآخِرَتِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہیں اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں قلت آلہ و اطلو مہرم ربکم علیکم کہ یہ آو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہی بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب عیساق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اس طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے جیدہ زیادہ وسیع پیوانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل جن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا اب سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوع میں اسی کا یہ خلاصہ ہے مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کہ تم نے یہ بکری حرام کیا یا یہ اوٹ حرام کیا ہوا یہ اس کو بھد کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے کوئی شیح اللہ نے حرام نہیں کیا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شیح کو حرام کیا ہے اللہ تشرکو بہی شیح یہ نمبر ایک سب سے بڑی حرام شیح سب سے بڑی اس کی حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شیح کو شریک نہ ٹھراؤ نمبر دو وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراں بعد حقوقِ والدین کا تذکرہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا اُولَادَكُ مِنْ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تندستی اور مفرسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا کیسے بھرے کیسے پالے ان کو نَحْنُوا نَرْزُقُوا كُمْ وَأِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رسلتیں انہیں بھی دیں گے نمبر چار وَلَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنُوا اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ خفیہ ہو اور خواہ خواہ خفیہ ہو اور خواہ خفیہ ہو وَلَا تَقْتُلُوا الْنَفْسِ اللَّتِ حَقْرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتل مرتد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیا مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کی قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وَاللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے اِلَّا بِالْحَقْ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہیں اصل چیزیں یہ ہیں بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے قابلو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي آرْسَنَ دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جہری لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہیں یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بیوات آ چکی ہے اس کے حتیٰ ابلغہ شدہ اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وَاَوْفُ الْكَهِلْ وَالْمِيزَانُ جب ناپ کے دو تو پورا دو جب تول کر دو تو پورا دو بلقسط اگل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی مصطق کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ وہ افضادہ کیجو لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے دنڈی ماری ہے تو یہ بھی ذرا حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تنہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمعش کے اندر جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو انصاف کی بات کرو خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جانب داری نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کی عہد کو پورا کرو یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا یاک نابدو و یاک نفیر اس کو پورا کرو جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے علستو بی ربکم قالو بلا اس کو پورا کرو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں یہ ہیں انسانی کردار کی عظمت کی باتیں دعال لکم تذکرون تاکہ تم نصیت اخذ کرو وَأَنَّهَادَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ایج پیش پنگڑنیاں یہ لمبی چوری جو ہیں وہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورک دھندے یہ نئی دین یہ ہے وَأَنَّهَادَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتْتَبِعُوهُ پس اس کی پیاریوی کرو وَلَا تَتَّبِعُوا سُمُولَ اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے یہ پگڑنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڑنڈی ادھر جا رہی ہے تم سوا سبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے سُمَّ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَةَ تماماً عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا وَتَفْسِينَ لِكُلِّ شَئِئِ اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی وہ جو ٹیم کمانمنٹس ہیں در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے قرآنک ورشن آف دی ٹیم کمانمنٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوبے ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے ان کا یہ قرآنک ورشن ہے یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایت پر ابن موسیٰ کو کتاب دی تھی تماماً علیلذی احسنا پورا کرنے کے لئے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے موسرین کے لئے وَتَفْصِينَ لِكُلِّ شَئِئِن وَهُدَمْ وَرَحْمَتًا اور ہر شئے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت لَعَلَّهُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضر ایک پر پورا یقین رکھے وَحَادَا كِتَابُنْ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُنُ اب یہ کتاب ہے جو ہم نے ناظری کی ہے مبارکن بڑی بابرکت ہے حَادَا كِتَابُنْ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُنْ فَتَّبِعُوهُ تو اس کی پیروی کرو وَتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَن تَقُولُ بَبَادَا تم یہ کہو بالکل وہی انداز ہے کہ سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے اَن تَقُولُ ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نظیر نہیں آیا فَقَدْ جَاكُمْ بَشِیرُ وَنَزِيرُ تو دیکھو آگیا ہے بشیر و نظیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشتقین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَا تَعَفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے جہودیوں کو دی گئی کتاب جہودیوں کو دی گئی کتاب جہودیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے وہ آخذہ کائے کا ہم سے پوچھتا کس بات کی اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَا تَعَفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی وَإِن كُنَّا اَن دِرَاسَتِهِن لَغَافِلِينَ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں کیا پتا عبرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی معاصمہ نہیں ہونا چاہیے اَوْ تَقُولُوا یا تم یہ کہتے لَوَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی لَكُنَّا اَهْدَا مِنْهُمْ دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ تو اے مشتقینِ عرب اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آگئی ہے بینا تمہارے رب کی طرف رسول من اللہ يَتْلُوا صَحْغَمْ مُطَحْرَةٌ فِيهَا قَتْبُ الْقَيِّبَا وہ بینا آگئی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فَمَنْ عَزْلَمُ مِنْ مِنْ قَذَّبَ بِعَيَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وَسَنَفْ عَنْهَا اور اس سے پہلو چُرائے پہلو تحی کرے کنی کترائے ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں بہت برے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث یہ کس چیز کا اجتدار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسے زمین پر حساب کتاب ہونا جا ربک وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا وَجِعَ يَوْمَ اِزِمْ بِجَہَنَّمْ تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پڑے بانے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں حالی انظرورہ اللہ انتہاتیہ ملائکہ تو جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیب کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر ابھی تو ظاہر بن جائے گا لہذا جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نے ایک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائیہ جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا قل انتظرو انہا منتظرون تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو اِنَّا لَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَانَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدتِ عدیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڑنیاں لے گا ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے اس صراطِ مشتقیم سے منحریف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڑنیاں علیدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اِنَّمَا عَمْرُهُمْ مِنَ اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گناہ عجر بلے گا وہ من جاہ بھی سیئے تھے اور جو کوئی بدی کما کر رہے گا فلا یجزا اللہ بسلا تو اسے نہیں صدا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی صدا جتنی بدی ہے اتنی ہے لیکن نیکی کا بجردہ جتنی چاہے وہ دے دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی آگے واللہ یضاعف علی بنی شاہ اور دونہ چونہ کرے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قُل کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو قُلْ إِنَّنِي اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیس رکوع پر مشتمل صورت یا آئیوہ اللذین آمنو کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ سے گفتگو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا آئیوہ اللذین آمنو وہ نہیں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تب ہی جب کہ اللہ کی راہِ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہم ربنا جعلنا بنہم قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم دینًا قِیَمًا مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت ہے عِبْرَاهِيم کی یکسو ہو کر وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور یقِنًا عِبْرَاهِيم مشرکوں میں سے نہیں تھے قُلْ پھر دوسرا قُلْ آگیا اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی وقف کریں تیہ کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے اور دین کو صرف زمیمہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبورا کہیں اور لگا رہا ہے وَبِذَلِكَ عُمِرْتُو مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں قُلْ عَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْ رَبَّنْ کہیے ذرا ان لوگوں کی طرح بروے سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں عَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْ رَبَّنْ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ قُلْ لِشَئِ جبکہ وہ تو ہر شئے کا رب ہے وَلَا تَقْسِبُ لُقُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی بڑائی کوئی کمارہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُ وِلْزَا اُخْرَا اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گشنی اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لَا تَذِرُ وَازِرَةُ وِلْزَرَةُ کیونکہ نفس کا لفظارہ جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور کی جان کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹ ایبیلٹری اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ اس معنی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ السلام تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا کہ خلافت کا اخدار ہو گیا اس اعتمار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ایک قوم کے بعد دوسری اس کی پیچھ آنے والی یہ بھی ہے خلائفہ الارد جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بلا سکتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْدِ اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دیئے کسی کو کچھ ذہانت زیادہ دیئے کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دیئے جس کسی کو صحت جسمانی دیئے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ یہ مختلف مقصصیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں یہ اس لئے تاکہ تمہیں آزمائے لَيَبْلُوَكُمْ بَلَا يَبْلُوْ آزمانا جانچنا ابتلاع اسی سے باب افتحال ہے امتحان ابتلاع اِنَّا رَبَّكَ سَرِيُعُ لِقَاب یقیناً آپ کا ربس عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے اِمَّا اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سورہ العام ختم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا مِّمْ سَوْد یہ حروف مقتعات ہیں اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں شروع میں ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں راز ہے اللہ اور بندے کے در اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین البتہ یہ نوٹ کرنیجئے یہاں چار ہیں اس سے پہلے دو عَلِفْ لَا مِّمْ عَلِفْ لَا مِّمْ سورہ بَقْرَا سورہ عَلِ مِرَان یا عَلِفْ لَا مِّمْ سَوْد ہے دو صورتیں ایسی ہیں جن میں چار چار حروف آئے ہیں عَلِفْ لَا مِّمْ سَوْد عَلِفْ لَا مِّمْ رَا کِتَابُ الْمْزِلَ الْاِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَّكَ حَرَجُمْ مِنْ یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی کس کی وجہ سے کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان حلکان کر دی تھی لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتا ہی تو نہیں ہے شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے اپنی غلطی نہیں دیکھے گا اس نے یہ کر دیا تھا اس نے یہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اپنے آپ کو ساپ بچائے گا لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے کہیں میری غلطی تو نہیں کوئی میری کوتا ہی تو نہیں اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لارے کہیں میری طرف سے کوئی کمی لے گئی ہے کوئی کوتا ہی ہے کتاب الانزلہ الیک فلا یکن فی صدقہ را جو من ہو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لے تنزلہ بہی وذکر علی المومنین یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کرتے تنزلہ بہی وہی لفظ آگیا جو سورہ نام میں تھا وہی ایلیہ حاضر قرآن لے انزلکم بہی ومنبالا وذکر علی المومنین اور یاد دہانی ہے یہ اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں ابھی ان کے اندر پوٹنشلی وہ ایمان موجود ہے اس ایمان کو ڈارمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی اس کی کوئی نشانی دیکھی فورا وہ شہی یاد آگئی اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے اتبعو ما انزلہ الیکم من ربکم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلے حضور سے صیغہ تھا فَلَا يَكُلْ فِي صَدْرِكَ اب کی طرف سے وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونَ ہی اولیاء اب مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر کچھ اور کو اپنے ند اور زد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو قَلِلَ مَّا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ آراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی صورت ہے کہ یہ چوبیس رکوں پر مشتمل ہے اور دو سو چھ آیات ہیں چوبیس رکوں مکی صورت کوئی اتنی نہیں ہے اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی صورت بکرہ ہے چالیس رکوں پر مشتمل لیکن تعداد آیات میں ایک اور صورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے دو سو ستائیس آیات ہیں سورہ شعرہ کی لیکن سورہ شعرہ میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تعداد زیادہ ہے رکوں اس کے کل یارہ ہیں مصرف میں چودہ صفات میں سورہ شعرہ جاتی ہے جبکہ یہ چوٹی صفات میں تو سب سے بڑی بکی صورت یہ ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کتنی بستیاں ایسی جنہیں ہم نے ہلاک کیا یہ قوم نوح قوم عود قوم صالح قوم شعیب یا مورا اور صدون کی بستیاں کم من قریتن احلقنا فجاہا باسنا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتن یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے اوہم قائلون یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے فما کانا دعویہم جاہم باسنا تو پھر ان کی چیخ بکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا اللہ ان قالو انہ کنہ ظالمین کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم دھایا ہے واقعیتا ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی فَلَنَسْعَلَنَّنَّنَّا أُرْسِنَا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ اور ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمًا پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہ بھی فلسفہِ وصالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے اور بڑے زور صورت کے ساتھ آیا ہے بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے دیکھیں اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے اب اس پر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی اگر وہ تو قوتا ہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی سمجھ لیجئے اس بات کو یہ ایسے یہ جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا آپ نے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کا نقصان ہو گئے آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولہ بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست تھے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا تم نے میرا کام نہیں کیا میرا نقصان ہو گیا اگر وہ کہے دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیا کریں گے آپ اور وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا اب غصہ کس پہ آئے گا اس پیغام بر پر آئے گا اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سوپی تھی یہ پیغام اہم تھا میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا تم نے نہیں پہنچایا میرا نقصان ہو گیا اب اس کی تلافی تم کرو بالکل یہی معاملہ ہے اللہ رسول اور قوم یا انسان اللہ نے پیغام بر بنا کر بھیجا رسول کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں پتہ ہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کیسا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے ناودیار رسپونس ہے بھئی تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا ہے رسولوں کا بھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا مَعْذَا عُجِبْتُمْ کیا جواب من آپ لوگوں کو کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے اپنی امت سے اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ جب تیریس برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اطمام حجت کر دیا دین کا غلبہ ہو گیا سن دس ہجری ہے حج کے دن ہے حضور خطبہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے خطبہ حجت الویدہ کا اختتام فرمایا سوال سے الال بلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کے نہیں اور پورے مجمع نے جواب دیا اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَنَسَحْتَا وَأَدَّئْتَا اور ایک روایت میں آتا ہے اِنَّا نَشْهَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا رِسَالَتَ وَأَدَّئْتَ الْأَمَانَتَ وَنَسَحْتَ الْأُمَّتَ وَقَشَفْتَ الْغُمَّتَ ہاں حضورم گواہ ہیں آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس آپ نے ہمیں پہنچا دیا رسالت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخائی کا حق ادا کر دیا آپ نے دمراہی کے اور زلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چھاک کر دیا تین دفعہ سوال کیا تین دفعہ جواب لیا پھر تین دفعہ کنگلی سے مجھتِ شہادت سے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد لا تُو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میرے کندے سے اتر کر یہ وہ جب تمہارے کندوں پر آ گیا میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ اس کا پہنچانا تمہارے ذمہیں یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز وہی گواہی ہوگی اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے یہ جواب دیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں بتایا نہیں گیا وام لائٹ پر کھول دیا گیا تھا یہ آیت بڑی اہم ہے ہم لازمت پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر دے جا گیا اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ ان کی بنیاد پر کریں گے ہم کہیں غائب تو نہیں تھے جب جو کچھ ہو رہا تھا جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے ماں کو نہ غائبین ہم کہیں غائب تو نہیں تھے ہاں تمہاری نگاہوں سے اوجل تھے ہوا ماں کو میں نہ ماں کنتم وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہو تو ہم تو خود جو ہے ہر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ اور اس روز وزن ہوگا حق ہی میں اس کے دو ترجمہ اس کے ہو سکتے ہیں حق ہی میں وزن ہوگا اور وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی یہ کہ اللہ کی کوئی ترازو ایسی ہوگی ایک تو ترازو دو پاتوں والی ہوتی ہے ایک ترازو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سپرنگ بیلنس جو ہوتا ہے جس شہر میں وزن ہو اسی سے تو سپرنگ جو ہے نیچے جائے گا باطل کاموں میں وزن ہی نہیں ہے ریاکاری کی نیکیوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے وہ سرے سے خالی ہے وہ پادر ہوا ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ اس دن صرف حق میں وزن ہوگا نمبر ایک اور اس دن حق ہی فیصلہ کن ہوگا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا یعنی اگر دو پلڑوں والا ہے تو جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہے اس کے لئے نجات ہے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونُ تو وہ ہوں گے فلح پانے والے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو حلاق کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے وَلَقَدْ مَكَّنْ نَاكُمُ جتنی اہم وہ آیت تھی فَلَنَسْعَلَنَّ الْنَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اتنی اہم اب یہ آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنْ نَاكُمْ فِي الْرَدْ اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاش اور اس میں تمہارے لئے مَعَاش کے سارے سامان رکھ دئیے جو جو ضرورت ہے تمہارے جسم کی وہ یہی سے پوری ہو رہی ہے تمہیں بہا خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین کے جو خزانے ہیں ختم ہو رہے ہیں غخراک کم ہو رہی ہے دیکھو انہیں ہم نے سمندر کے اندر سے کیا کیا خوراکیں نکال دی ہیں اللہ کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہم نے تمہارے لئے مَعَاش کا پورا بندوبست رکھا ہوا ہے قَلِلًا مَا تَشْكُرُونَ لیکن بہت کم ہے جو شکر تم کرتے ہو اب یہ جو آخری آیت تھی اس کے حوالے سے دوسرے رکومے منبون چل رہا ہے وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہاری تصویر کشی کی پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئیں ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی مٹی سے بنایا اس میں کہا کن فیہ کون وہ سپیشل کریشن کی تائید والی آئے تھے لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا سیغہ ہے لقد خلق ناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا معلوم ہوتا کہ سپیشیز پہلے پیدا کی گئی نصر پیدا کی گئی سمبہ سمرناکم پھر تمہاری تشویر کشی کی ہے فینشنگ کا چیز دیئے ہیں تمہیں بنایا ہے تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں سمبہ کلنا للملائکت اس جدول آدم پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے آدم تو ایک ہے لیکن یہاں سیغے آرہے جمع کے اور اسی کی تائید ہو گئی تھی آدم کو بھی چنا تھا تو معلوم ہوتا کہ ایک امکان ہے باقی یہ چیز جیسے میں نے ارز کیا تھا یہ تھیوریز ہیں لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے باقی ابھی دیکھیں گے اللہ تعالی ہو سکتا ہے جب حقائی اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ دینا چاہیے نوٹ کر لینا چاہیے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّقُلْنَا لِلْمَلْمَلْمَلْاقَتِ اسْجُدُونَ آدَمَ فَزَجُدُونَ اللَّهِ اب یہ مقمولاں پڑھ چکے ہیں سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّعَجِدِينَ نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں اللہ تعالی نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا یہ اس کی اپنی استقبار کی بریاد پر تھا وہاں استقبرا اباب استقبرا صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا مجھے تُنے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے اب تمہارے لئے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو اب تم ذریر اور خار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ اس نے کہا درہ مجھے محلت دے پروردگار اس دن تک کے لئے جس دن کے ان کو دوبارہ تُن زندہ کرے گا قیامت تک کے لئے مجھے محلت دے دے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں محلت دی گئی اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تُنے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا اب میں لازمًا بیٹھوں گا ان کے لئے تیرے سیدھی راہ پر تیرے سیدھی راہ توہید کی ہے اس پر دھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف موڑتا رہو گا میں لازمًا دیرے لگا کر اور مورچہ جمع کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توہید کے راستے پر انہیں شرک کی پگڑنیوں کی طرف موڑنے کے لئے میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے بھی وَانْ اےمانِهِمْ ان کے جانی جانب سے بھی وَانْ شمائلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے بھی وَلَا تَجَدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْغُومًا مَذْهُورًا اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے بُنے حال میں خصیص حال میں اور بردود ہو کر دُتکارے جا کر لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا لَا مَلَا نَ جَهْنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِئِينَ تو میں تم سب سے جہنم کو پڑ کر کے رہوں گا وَيَا آدَمَ اسْكُونَنْتَوَا زَوْجُكَ الْجَنَّتَ ارے آدم رہو جنت میں تم اور تماری بیوی فَقُلَا مِنْ حَيْسُشِئِتُمَا وَلَا تَقْرَبَ حَاذِئِ شَجَرَتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو کھاؤو اس میں سے جہاں سے چاہو ہاں اس درست کے قریب مت جانا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ